ہمیں سے ہر کسی کے کچھ نہ کچھ ڈریمز ایمبیشنز خواب خواہشات ہوتے ہیں لیکن ان خوابوں کا خواہشوں کا صرف خیالوں میں ہی ہونا ہمیں اپنے مقصد تک نہیں پہنچا سکتا اس کے لئے ایک پاپر گول سیٹنگ سسٹم ہونا چاہیے اور اس کا سٹریچڈک اور ریل پلینڈ ہونا مقصد کی کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے اب یہ گولز یا اہداف ہر ایک کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ کے سمارٹ فائنینس گول ہو سکتے ہیں یعنی کہ کچھ اپنے بزنس کو مزید پروفیٹیبل بنانا چاہتے ہیں کچھ پہلے سے سٹل بزنس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ کے کچھ سمارٹ کریئر گول ہو سکتے ہیں یعنی کہ وہ کوئی پروفیشنل ڈگری ابراڈ سے سکولرشپ پہ لینا چاہتے ہیں یا پھر وہ اپنی جوب پلیس پہ اپنا کوئی اچھا رینک اچیف کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ کوئی سوٹس فیل کا یا ہارڈ سکل کے لئے کوئی کورس لینا چاہتے ہیں کوئی ابراڈ سیٹ ہونا چاہتا ہے یا پھر کوئی اپنے اگزام میں اپنی ڈگری میں بہت اچھے مارکس کے ساتھ دسٹنگشن کے ساتھ پاس ہونا چاہتا ہے کچھ کے کچھ سمارٹ ہیلٹ گول ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی ہیلٹ میں یا پھر اپنی ہیبٹس میں کچھ بہتگری جاتے ہیں کامیابی صرف تب ہی ممکن ہوتی ہے جب آپ اپنے گولز میں مقاصد میں واضح ہوں کلیر ہوں ریالیسٹک ہوں سمارٹ گول ایک نیومونک اکرونم یا پھر میمری ڈیوائس یا یاداش کے لیے مخصوص مخفف ہے یہ ٹرم سب سے پہلے جارج ٹی ڈورن نے نیومبر نائنٹین ایٹی ون میں کوائن کی پیش کی انہوں نے یہ سیجیسٹ کیا کہ ایک اچھا گول ایک اچھا حدف ان پانچ چیزوں کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے ورلڈ سمارٹ جو ہے یہ ان پانچ کوالٹیز پر مشتمل ہوتا ہے سمارٹ گولز کو اچیف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنا سکیزول شیڈیول یا ٹائم ٹیبل نوڈ ڈاؤن یا لکھنا سیکھنا ہوگا یہ بلکل قدرتی عمر ہے کہ جب ہم اپنے ڈریم سے مطلق سوچتے ہیں تو ہم فیرز خدشات یا انسیکیورٹیز سب مکس ہو جاتے ہیں یہ سوچ آپ کو پریشان کرتی ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں ہم یہ اچیف بھی کر پائیں گے یہ حاصل بھی کر پائیں گے یا نہیں یہ سوچ بلکل قدرتی عمر ہے آپ اس انگزائیٹی کو محدود یا لیمیٹڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے اہداف میں اپنے مقاسد یا گولز کو سمارٹ بنائیں جو پانچ کوالیٹیز میں نے آپ کو بتائیں سپیسپک، مہیرے بلٹین ایبل، ریالسٹک اور ٹائم باؤنڈ کریں آپ کو اپنے بڑے بڑے پلان کو چھوٹے چھوٹے مہیرے بل قابل عمل ایکشن سٹیپس میں تقسیم کرنا سیکھنا ہوگا آپ کے گولز سپیسپک ہوں، کلیر ہوں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو ایک بڑے ایکشن پلان کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں کرنا سیکھیں اس طرح آپ کو اپنی کارکردگی کا بھی پتا چلے گا کہ آپ جب آپ کے گولز مہیرے بل ہوں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ نے کتنے عرصے میں دو مہینے میں چھ مہینے میں کتنا کام کیا ہے اور کتنا کام رہ گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سمارٹ گول ایچیف کرنے کے لئے کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہیں سمارٹ گول میں سے ورڈ ایس جو ہے یعنی گول کو سپیسپائی کرنا یہ آپ کے سیکس ڈبیو قویسٹن کو آنسر کرتا ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں یہ گول کیوں پورا کرنا چاہتا ہوں یہ گول میں کب تک پورا کرنا چاہتا ہوں گول کو سپیسپائی کرنا بہت اہم ہے کیونکہ جب آپ ایک ایک قدم اٹھا کر اپنے مقصد تک پہنچیں گے تو آپ کا وہ مقصد یقیناً اہم ہونا چاہیے ویسٹ فل نہیں ہونا چاہیے اب گول کو سپیسپائی آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ کا جو گول ہے وہ میئرے بل بھی ہونا چاہیے میئرے بل گول یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے گول سے کتنا دور ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں ٹائم پریسائز کر کے میئرے بل گول آپ کو بتاتے ہیں کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کے حدف پہنچنے میں آپ کتنا قریب ہیں کتنا دور ہیں اور آپ کو کس سپیڈ سے جلنا ہوگا یعنی کہ یہ جو میئرے بل گول ہے یہ آنسر دیتا ہے ان کوئسٹن کو کہ how much work has been done کتنا کام کیا دا چکا ہے how much work has been done in six months یا پھر یہ کہ how fast I am going یہ آپ دیکھ سکیں گے جب آپ نے نوڈ ڈاؤن کیا ہوگا کہ یہ یہ آپ کے سٹیپس جو ہیں میئر یہ یہ آپ لے چکے ہیں تیسری قوالیٹی جو آپ کے گولز میں ضرور ہونی چاہیے آپ نے یہ دیکھنا ہے is it an attainable goal آپ کو یہ clear کرنا ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا پورا ہونا ممکن بھی ہے اس میں یہ یہ hurdles یہ یہ رکاوٹیں اور obstacles ہیں آپ کو یہ چیز quite clear ہونی چاہیے ایک attainable goal کو define کرنے کے لئے آپ کو اپنی موجودہ زندگی current situations کا جائزہ لے کر ایک objection ایک مقصد اس سے ایک سٹیپ آگے کر رکھنا ہوگا تاکہ اگر آپ اس حدف کو مکمل نہیں بھی کر پائیں جو کہ قدرتی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ اس goals کے کہیں آس پاس تک تو ضرور پہنچائیں یعنی آپ significantly کوئی نہ کوئی success حاصل کر لیں تیسری چیز جو آپ کے goals میں ضرور شامل ہونے چاہیے وہ یہ کہ آپ کا goal جو ہے relevant to yourself ہو آپ کا goal فوکس کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ achieve کرنا چاہ رہے ہیں does it seems worthwhile is this need of time is this right time to do this thing یہ مناسب وقت ہے یہ آپ کے لئے effective ہے if smart goal میں جو word T define کر رہا ہے آپ کا goal time bound ہونا چاہیے ہر goal کی ایک target date ہونی چاہیے یہ چیز بہت اہم ہے تاکہ آپ کے پاس end date ہو ایک end line ہو when when can I do finish this goal when I have to finish this goal what can I do today مجھے آج کیا کرنا ہے what can I do six weeks from now مجھے اب سے لے کر اگلے چھے ہفتوں میں کیا سٹریجی اپنائی نی ہوگی what can I do six months from now مجھے اگلے چھے مہینوں میں کیا سٹریجی رکھنی ہوگی اب how to write down the smart goal سمارٹ goal کیسے لکھے جاتے ہیں اس کے لئے میں آپ کے سامنے کچھ example رکھوں گی اس سے آپ کو یقیناً help ملے گی اپنے سمارٹ goal کو plan کرنے کے لیے for example آپ کے اگر کچھ سمارٹ financial goals ہیں تو اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ میں اگر آپ کوئی shop keeper ہیں کوئی چھوٹا مٹا business run کرتے ہیں اور آپ یہ plan کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے profits بڑھانے ہیں تو سمارٹ goal کیا ہوگا کہ مجھے اس سال 2023 میں اپنے profits 20% بڑھانے ہیں اور اس کے لئے strategy کیا ہوگی میں ہر ہفتے دو سے چار clients بڑھاؤں گا کیسے advertisement کے ذریعے اپنے contacts کے ذریعے اور میں اپنے اخراجات میں ہر مہینے 2000 کی کمی کروں گا اب یہ specific ہوگا measurable ہو گیا goal اور time bound ہو گیا یا پھر آپ کا یہ goal ہے کہ آپ نے اپنی درخواہ میں سے اپنے paycheck میں سے 20% save کرنا ہے ہر مہینے تو اس کے لئے بھی آپ schedule schedule لکھیں چھوٹی سی ڈائری پر note down کریں کہ for example مئی کے مہینے میں آپ کی اتنی saving save ہو گئی جون میں یہ ہوئی جولائی میں یہ ہوئی اور اس طرح کر کر کے آپ جو چاہتے ہیں اپنی saving رکھنا آپ اس کے قریب ہوتے جائیں گے اسی طرح اگر آپ اپنے کوئی new projects شروع کرنے کے smart goal رکھنے ہیں تو اس کے لئے ایک specific smart goal کیا ہو سکتا ہے کیسے آپ schedule کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں کوئی new project شروع کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں social media marketing یا networking یا referral contacts کے ذریعے اپنے کچھ new project کو اگلے دو مہینوں میں شروع کرنوں گا اب دگی کو کہیں پہ آپ note down کرتے رہیں دیکھتے رہیں کہ کتنی آپ کی اس goal میں کے قریب ہونے میں آپ کا کتنا time لگ رہے ہیں اسی طرح اگر آپ اپنی job performance کو بہتر کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے ایک specific goal کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی company کی جو website ہے اس کو اگلے دو بامے کسی web designer کے ذریعے web programmer کے ذریعے visual presentation کو بہتر بناوں گا اور اس طریقے سے میری جو performance ہے وہ یقینا company کے heads کے سامنے بہتر جائیں گے تو یہ ایک specific goal plan ہو گیا اسی طرح اگر آپ self education کی طرف جانا چاہتی ہیں تو اس کے لئے ایک smart goal یہ ہوگا کہ آپ نے آپ یہ no down کریں گے کہ میں نے ہر مہینے دو سے تین new books پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے اس کے لئے آپ books کو range کریں گے اور پھر time table ایک لکھیں گے کہ میں نے صبح میں دو تین صفحے پڑھا کرنے ہیں اور رات میں دو تین صفحے پڑھا کرنے ہیں تو یہ ایک smart goal ہو گیا smart health goals رکھتے ہیں کچھ تو اس کے لئے schedule بنانے کے لئے آپ اس مثال کو ذہن میں رہ سکتے ہیں کہ میں اب ایک healthy lifestyle کو پروپر ڈائیٹ پلان schedule کروں گا اور ایک برزش یا exercise کے لئے time نکالوں گا تو جب آپ ان goals کو specific کر لیں گے measurable کر لیں گے time table کے ساتھ اس کو schedule کر لیں گے تو آپ جو بھی حدف حصل کرنا چاہیں گے اس میں کامیابی کے chances بہت بڑھ جائیں گے موسیقی